ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا تو آپ جناب جی وہ ناروے والے جلاتے ہیں ان سوروں کا علاج تو آج بھی یہی ہے رسول اللہ کی ظاہری آیات سے لے کر قیامت تک ادریزوں کا ہو یا مودی کا ہو یا بتمتوں کا ہو ایک ہی علاج ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کے علاوہ جتنی مرضی کو مقالے لکھے کیوں جی پچاس پچاس جل نے لکھ دے قرآن کی تعظیم پر ان کو کیا پتہ ہے وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں وہ خالد بن ولید کی تلوار کو سمجھتے ہیں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں وہ حضرت کاکہ کی شجاعت کو جانتے ہیں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں حضرت شرحبیل کی غیرت کو جانتے ہیں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں وہ نور الدین زنگی کی عشق رسول کو جانتے ہیں وہ ایک ہی بولی سمجھتے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا وہ فقیرانہ لباس کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنا سمجھ دیا ان کو یہ نہیں کہتا ہے ان کو اس ایک ہی بولی کا پتہ ہے لیکن وہ بولی تو مسلمان اقبال کہتا ہے جو سرور حق و باطل کے کارزار میں ہے تو جب بے گانا ہے عرب و ذرب سے تو تجھے کیا پتہ ہے کہتا ہے جیڑا لطف لڑند مرند مارند ناراند ہے نا ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفساں وانوالہم بعملہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون مسلمان تو ہر مسئلے میں فیدے میں ہے مر جائے تب بھی فیدہ مار دے پھر بھی فیدہ یہ تو قرآن کی نص ہے یقتلون ویقتلون لڑو مر جاؤ یا مارے جاؤ دونوں فیدے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفساں وانوالہم بینلہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن کیوں جی رہیہ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے پہلی کتاب ہمیں وہ قرآن میں بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جناب غازی بھی ہو اس کو بھی سواب ملے گا جو شہید ہو جائے اس کو بھی سواب ملے گا ہم مسلمان تو لیکن قرآن اس کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے کیوں جی اقبال کہنا بیام میں نکتہ توحید تو آ سکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہی ہے کیوں جی الوحدہ اللہ شریک تا مانت ہے تا انہوں سمجھ کوئی نہ آیا نا ورنک کرتار پورتے تھے اتنا خوش ہونٹ دی کسی انہوں ضرورت ہی کوئی نہیں سی مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب